فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشِرْكُونَ تو جب اللہ تعالی نے انہیں درست لڑکا عطا فرما دیا تو ان لوگوں نے اللہ کی عطا میں اس کا شریک ٹھرائیا تو اللہ تعالی بزرگ و برتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں برندو والا ہے ان کے شرک سے یہ حسن ابل رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ آیتِ قریبہ تجھتِ آدم و حبہ علیہ السلام کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ یہ جب حضرتِ حبہ رضی اللہ تعالی نحا کو سب سے پہلے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو شیطان کے پاس آیا تھا اور ان کو درانے دھمکانے لگا پتہ نہیں یہ جانور ہو تو کیا ہوا کیسا کیا ہوا اور صحیح نکلے نہ نکلے کہاں سے نکلے کیا کچھ پتہ ہی نہیں درانے دھمکانے لگا تو اس نے وعدہ کیا کہ اگر تم اس کا نام عبد الحارس رکھ دو تو میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کر دوں گا وہ در ملکل صحت مند صحیح سالم بچہ تمہیں عطا فرمائے گا چونکہ فرشتوں کے درمیان ابلیس کا نام کیا تھا حارس تھا اس لئے کہہ رہا ہے اس کا نام کیا رکھنا عبد الحارس رکھنا حیط آدم اسلام سے بھی کہا تو آپ نے تو خیر کچھ نہیں پھر یہ بعد میں حیط آقا کے پاس آیا اور کہا کہ یہ نام رکھ دینا جب اس کی پیدائش ہوئی تو آپ نے اس کا نام عبد الحارس رکھا تو چونکہ نام رکھنا مناسب یہ تھا کہ عبد اللہ رکھا جاتا اللہ کے نام کی طرف منصوب کر گیا عبد اللہ یا عبد الرحمن لیکن نام کی طرف رکھا گیا عبد الحارس رکھا گیا تو اسی کو تعبیر کیا ہے شرک فی تسمیہ سے شرک سے کیا جعلو لہو شرکا جعلا لہو شرکا فی ماتا بنا ان کی عطا میں اس کی عطا میں کیا گیا شریک بنا لیا کس کو عبد الحارس کر لیا تو یہ خلاف اولا کا ارتکاب کیا کہ بہتر یہ تھا اللہ تعالیٰ کے لئے کہا جاتا عبد الحارس اب یہاں پر بھی بہت احکام آتے ہیں کہ اگر حارس یعنی جو مذافلے اس کے تعظیم کے پیش نظر ایسا کیا تو الگ ہوگی اور اگر اپنے مذاف جو ہے عبد اس کی تعظیم کے پیش نظر یا کسی اور مقصد کے درگیا تو الگ ہوگی ایک نبی کی شان میں ہم یہ تو مناسب نہیں کیے معنی مراد نہیں کہ آپ نے تعظیم کی غرض سے عبد الحارس نام رکھا ہو بہرحال جو بھی اس سے واقعے پر نقض وارد ہوتا ہے سوالات ہوں گے اعتراضات ہوں گے کیسے ایک نبی ایسا کر سکتے ہیں اچھا بعض لوگوں نے اس واقعے کی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شیطان پاس میں آیا اور کہا کہ اس کا نام عبد الحارس رکھ دو صحیح سالم نکلے گا پیدا ہوگا اور زندہ رہ جائے گا حیط آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے نام پر نام رکھوں تیری وجہ سے تیری بات مان کے میں مرتبہ جنت سے نکل چکا ہوں اور پھر دوبارہ تیری بات مان کر کہ میں اپنے لئے کیا چاہتا ہوں جا میں کبھی تیری بات نہیں ماننے والا ہوں بھگا دیا جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ زندہ نہیں رہا مر گیا پھر اس کے بعد جب دوبارہ حمل اور ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی آ کر کہ یہی کہا کہ رکھ دو میرے نام پر نام ورنہ مر جائے گا تمہارا بیٹا آپ نے یہی جواب دیا کہ نہیں رکھنے والا ہوں جاؤ تیری بات میں نہیں ماننے عالم یہی مسلسل چلتا رہا ولادت کا وقت قریب آتا اور یہ آ کر کہتا کہ میرے نام پر نام رکھ دو عبدالحارس نام رکھ دو آپ منع کر دیتے کہ نہیں رکھنا ہے پھر وہ بچہ زندہ نہیں رکھن رہتا اس نے کہا کہ نام رکھ دو ورنہ جب تک نہیں رکھو گے تب تک میں تمہارے بیٹوں کو تمہاری اولاد کو قتل کرتا رہا ہوں گئی نہیں سی تجیگے سے آخر کار مجبور ہو کر کہ آپ نے اس اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا عبدالحارس رکھ دیا اب جو اس کا نام عبدالحارس رکھا وہ زندہ رہ گئے وہ بچ گیا تو چونکہ نام رکھ دیا عبدالحارس اسی طرح اشارہ کیا مجھے علا لَهُ شُرَگَا فِي مَا عَطَابْمَا ٹھیک ہے دونوں دبارت سے یہ واقعہ بہت حد تک کسی بھی طریقے سے درست نہیں معلوم ہوتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سات سات طریقوں سے اس پر اعتراضات وارد کر کے بتایا کہ یہ تعویل انتہائی فاسد غلط ہے ایک نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام عبدالحارس رکھیں ایک عام مومن کے تعلق سے آتا ہے کہ شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا ہے تو پھر ایک نبی کی تو بات ہی الگ ہے ان کو کیسے بہکا سکتا ہے اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ کیسے بہکا سکتا ہے ایک بار جو پھر ابلیس کو کیا پہچانتے نہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتیں میں دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ واقعہ درست نہیں معلوم ہوتا ہے البتہ اس واقعے کی صحیح تعاویل کی جائے تو فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہی ملصور لیکن اس اعتبار سے نہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں درست طریقہ یہ ہے چونکہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام بوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ان سے مدد ماغا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ انہیں ماذا اللہ مشرق ٹھہراتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی یہ ان کا پورا واقعہ نقل فرمایا کہ جب حضرت آدم حقوہ علیہ السلام کے ویٹے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کی یا اللہ اگر تُو نے ہمیں نیک صالحہ درست بیٹا عطا فرمایا درست اولاد عطا فرمایا تو ہم تیرے شکر اگزار بندوں میں سے رہیں گے تو کیا جو اپنے رب سے اس طریقے سے دعا کر رہا ہو وہ کیا جب وہ بیٹا اس طریقے سے مل جائے گا وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی عطا میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو یہ گویا کی وَجَعَلَا لَهُ شُرَكَا فِي مَا عطا اُمَا کو استفہام کے طور پر پڑے کیا ان دونوں نے اس کی عطا میں اللہ تعالی کا کسی کو شریک ٹھہرا لیا ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں نے کسی کو اس کی عطا میں شریک نہیں ٹھہرایا یہ ہوا گویا کی کفار مکہ کے رد میں عائدہ گریمہ نازل ہوئی جو وہ عیتی آدم اسلام کو کفر و شرک سے منصوب کیا کرتے تھے دوسرا یہ ہے کہ بطور مثال عیاتِ کریمہ ہے ان لوگوں کی جو شرک و بطرستی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر دکھ درد میں جب بات آتی ہے تو اللہ تعالی سے دعا مکتے ہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عطا کر دے دروس عطا کر دے ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار بندے رہیں گے اور جب اللہ تعالی مثلا بیٹا ہی عطا کر دیا تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ شرک و بطرستی میں پھر سی ملک بھی سو جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آیا یہ ہے تو حیتی آدم اسلام ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس طریقے سے افقار کے رد میں اور استفہام کی انداز میں پھر آگے جو آیا ہے فتار اللہ کو اممہ شرکون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے بلندو والا ہے اور اس بات سے بھی بلندو والا ہے جو یہ حیتی آدم اسلام کو شرک و بطرستی کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور دوسری والی صورت اگر لیں گے کہ یہ مثال دینے کیلئے ہے تو چونکہ کفار کی ہی طرف منصوب ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما ہے اس کے نتیجے میں فتار اللہ کو اممہ شرکون اللہ تعالیٰ ان کے شرک و بطرستی سے یہ نیاز ہے پاک ٹھیک ہے اسی طرف اشارہ کیا ہے مصنی فضل رحمہ نے وہی اختیار کیا ہے جس کا رد کرنا تھا تو اس کو رد کر دینا آپ لوگا اپنے انداز میں اور تفصیل سے مدالعہ کرنا ہو تو تفصیل سے راضی دیکھ لیں گے آپ کو فَلَمَّا آتَاهُمَا وَلَدًا سَالِحًا گویا کہ سالِحًا کیا ہے صفت محضوب محضوب کی صفت ہے نیک صالح یعنی بمانا یہاں پر سالِح سے کیا ہے مصلاح فِلْخِلْقَتْ یعنی صحیح و سالم بیٹا عطا فرمایا جَعَلَ لَهُ شُرَقَاعَا شُرَقَاعَا اور شِرْقَن دونوں قرآتھ ہیں ٹھیک ہے شِرْقَن جب پڑھیں گے تو مزدر ہوگا بمانا شریک یعنی اس میں فائل وَفِیقِ رَاتِم بِقَسْرِ شِين وَتْتَنْوِين اے شِرْقَن شِرْقَن جب رہے گا تو یہاں مراد کیا ہوگا اس سے شریک سے شریک اس میں فائل کے معنی میں فَفِیمَا آتَاؤُمَا اس کی عطا میں جو اس نے عطا فرمایا اس میں کیسے شریک بنایا جَعَلَى شُرَقَاعَا کی صورت بیان فرمائی بِتَسْمِعَتِهِ عَبْدَلْحَارِس اس کا نام عبد الحارس رکھ کر کے وَلَا اَمْ بَقِئِيَ يَقُونَ عَبْدًا إِلَّا لِلَّا مناسب ہے یہ کہ جس کا بھی بندہ ہو کس کا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہ ہو وَلَا اَبْدُلْرَسُو'ル پھر کہنا کیسا ہے عبد المصطفیٰ کہنا کیسا ہے اہاں کیا کہہ رہے ہیں وَلَا اَمْ بَقِئِيَ يَقُونَ عَبْدًا إِلَّا لِلَّا عبدالمصطفی، عبدالرسول، غلام رسول، غلام مصطفی، غلام نبی، عبدالنبی، یہ سب کہنا کیسا ہے؟ شیطان کا نام ہے جی؟ پتا نہیں کیا نام، حریسان نے شیر ہوتا شاید اب اس کے لئے تفصیل سے حقام شریعت میں ہے کہ آراد کا فتوہ ہے، فتا رضویہ میں بھی ہے، اس کو پڑھ لینا ہے مرتبہ علامہ عبدالحیفرنگی محلی رحمت اللہ تعالیٰ کے رد میں فتوہ لکھا تقریباً دس صفحے کا ہے صرف کسی تعلق سے کیسا کیسا نام رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے، تفصیلی ہے، پڑھ لینا بہت مزا آئے گا احکام شریعت میں شروع میں، شروع نہیں ہے، سو سفک کریں بہت شاید احکام شریعت میں دیکھ لیں نا حضور، لابریری میں تو ہے، سہلیں وَلَيْسَ بِشْرَاقٍ فِي الْعُبُودِيَتِ یہاں اشراق فِي تَصْمِع مراد ہے، اشراق فِي الْعُبُودِيَتِ مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لئے کہ لئے اسمتِ آدم، نیتِ آدم علیہ السلام محصوم ہیں، آپ شرق نہیں کر سکتے دیکھیں، اب اسی کی تائن میں، وَرَوَىٰ سَمُرَةُ حَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم احتِ سَمُرَىٰ بن جُندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَمَّا غُلِدَتْ حَوَاهُ تَعْفَ بِحَا اِبْلِيسِ جب رہیتِ حَوَىٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد یا بچہ جننے کے وقت قریب آیا تو اس آپ کے پاس شیطان آیا وَقَانَ لَا يَعِشُوا لَحَا اَوْلَدْ آپ کے کوئی بھی اولاد بہیار نہیں رہتی تھی، فَقَالَ سَمِّهِ عَبْدَلْحَارِسِ اس کا نام عَبْدُلْحَارِسِ رَقْدُو فَإِنَّهُ يَعِشُوا کیونکہ وہ زندہ رہ جائے گا فَسَمَّتُهُ فَآشَى وَئِ نَام رَقْ دیا تو وہ زندہ رہ گیا فَقَانَ ذَلِكَ مِنْ مُحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِدْ یہ شیطان کے طرف سے اشارہ کرنے اور اس کے حکم کے سبب ایسا ہوا تھا اس کا نام ایسا رکھا یہ روایت کے تعلیم ذو فرمایا رواہ الحاکم وقالہ صحیح حاکم نے اس کی روایت کیا اور اس کی تصحیح بھی کیا امام ترمیزی نے بھی اس کی روایت کیا اسے غریب حسن اور غریب ٹھرائیا ہے ایک یہ حدیث حسن اور غریب کیسے ہو سکتی ہے وقالہ حسن غریب اور کہا کہ حسن غریب ہے مقامہ مشکات پڑھ لیے ہو حسن غریب کی تعریف کچھ پڑھے ہو حسن غریب دور مہتزاد ہے لیکن امام ترمیزی کی اسطلاح الگ ہے اب یہ حسن غریب کیسے ہوئی پڑھنا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تو اللہ تبارک تعالی بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی اہلِ مکہ مَا مَوْصُولَهَا بِيَانَ مِنَ الْأَسْنَا جن بُتوں کو اللہ تعالی کا شریک ٹھراتے ہیں اس سے اللہ تبارک تعالی بلند و بالا ہے وَالْجُمْلَةُ مُسَبَّبَتُ عَتْفُنْ عَلَا خَلَاقَكُمْ وَمَا وَيْنَهُمْ اَعْتِرَازٌ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ یہ پورا جو جملہ ہے یہ جملہ سببیہ ہے جزائیہ ہے اور اس کا عطف کس پر ہے وَالَّذِي خَلَاقَكُمْ مِنَ خَلَاقَكُمْ پر عطف ہے ٹھیک ہے چونکہ اس میں موصول شرط کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ اس کے کیا ہے جزا کی قائم مقام ہے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اب سوال یہ ہوتا ہے شرط جزائیہ یوں کہہ لے کہ ماتوف اور ماتوف فلے میں اتنا درمیان میں بیچ میں کلام آ گیا ماتوف فلے کیا ہے خَلَاقَكُمْ اور بیچ میں اس کے بعد پھر کیا ہے ماتوف فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تو بیچ میں اسنا کلاموں بھی کلامِ اجنبی ہے جس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے فَسْلِ اجنبی برست نہیں ہے تو پھر اسی کا جواب دیا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا عَتِرَازُنْ سے یعنی جملہِ معترضہ ہے اور جملہِ معترضہ جہاں آ جائے وہیں اس کے لئے جگہ ہوتی ہے اس کے لئے کوئی الگ سے جگہ مقرر نہیں ہے کہ یہاں نہیں آسکتا وہاں نہیں آسکتا چلیں اَيُشْرِكُونَ بِهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئَمْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے شریک ٹھہراتے ہیں جو کی کچھ پیدا بھی نہیں کرتے لیکن حال یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جس نے کونہ بھی فِلِ عبادت بیان کر کے قولِ مختار بیان کیا ہے کہ یہاں پر اشراع کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ایسوں کو جو نہ کچھ پیدا کرتے ہیں بلکہ حال یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ نہ ہی وہ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں بلکہ حال تو یہ ہے کہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے لَهُمْ مَنْ زَمِيرِ مَجْرُونَ کا برجہ لِعَابِدِهِمْ اپنے پجاریوں کی اپنے بھقتوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرتے ہیں کر پاتے ہیں اپنی مدد کیسے نہیں کر سکتے تو اس کی صورت بیان فرمائے بِمَنْ عِيْهَا مِمَّنْ عَرَادَ بِهِمْ سُوْعَنْ مِنْ قَسْرِنْ اَوْ غَيْرِهِ کس طریقے سے کہ اپنے آپ کو ان سے روک کر کے جو ان کے ساتھ برائی مثلاً توڑنے پھوڑنے جلانے وغیرہ کا ارادہ کرے تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے دوسری کی مدد کرنا اپنے پجاریوں کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات کہتے ہیں فعل بن عمردوسی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں بڑے والے بودھ کو اس کے سینے میں آگ بھر رہے تھے موہ میں آگ بھر رہے تھے پرہ جلا کر کے لوگ بڑے مجھے میں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے مابود کو ہمارے خدا کو جلانے آیا ہے ابھی اس کا ہاٹ ٹٹے گا ابھی اس کا پہ ٹٹے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اس کی حیالت خراب ہوتی ہے اور دیکھیں پورا جلائے جا رہے کچھ ہوئی نہیں رہا اور صرف یہی نہیں اوپر سے تنزیہ آشار بھی پڑھ رہے تھے میں تیرا پجاری توڑی نہ ہوگی میں تُس سے ڈروں اس طریقے کلام کے آشار تھے بہت کچھ جب پورا جلگر کے راب ہو گیا دیکھا کچھ نہیں ہوگا ان کو تو سب کے ساتھ پوری قوم مسلمان ہوگی تو اسی کہ اپنے پجاریوں کی کچھ مدد نہیں بلکہ حال تو یہ کہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اگر کوئی کو توڑنا پھوڑنا جلانا وغیرہ چھائے وَلْاستِفَحَامُ لِلْتَوبِقِ یہاں ایوش نکونہ میں جو استفہام ہے ہم سے استفہام برائے توبی ڈاٹنے وغیرہ کے لئے جھٹنے کے لئے وَإِن تَدْعُوْكُمْ إِلَى الْحُدَاءُ لَا يَتَّبِعُوْكُمْ اور اے مشرقوں اگر تم انہیں کسی رہنمائی کی طرف بلاؤ ہاں کہ ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے آؤ تم ہماری رہنمائی کر دو تمہیں جس تک پہنچنا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اگر تم اپنے من بھگوانوں کو کیا کرو پکارو رہنمائی کے لئے پکارو لَا يَتَّبِعُوْكُمْ تو یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں کہ تمہارے رہنمائی کرنے کے لئے یہاں آ جائے تمہاری مدد کر دیں اِن تَدْعُوْهُمْ ضمیرِ منصوب کا مرجع الْأَسْنَانِ یعنی بتوں کو تم پکارو اسی سے اس بات کے لئے بشارہ کیا ہے کہ یہاں گویا کی تدعو کا مخاطب کون ہے مشرقین ہیں ٹھیک ہے قولِ مختار بھیان گیا گویا کی کہ اگر اے مشرقو تم بتوں کو پکارو رہنمائی کے لئے لَا يَتَّبِعُوْكُمْ وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے مدد کرنے کے لئے رہنمائی کرنے کے لئے اب یہ لَا يَتَّبِعُوْكُمْ اور لَا يَتْبَعُوْكُمْ یا لَا يُتْبِعُوْكُمْ دونوں کہاتے ہیں بتشدید والتقفیف ٹھیک ہے بابا یہ فعل و تقفیل دونوں سے سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم سامتون برابر ہے تم پر چاہے تم انہیں رہنمائی کے لئے بلاؤو یا بلاؤو بھی مت خاموش رہو ان پر کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے نہ بلاؤ کہ تب بھی نہیں آنے والے ہیں اب بلاؤ کہ دیکھ لو تب بھی آنے والے نہیں ہیں اَدَعُوْتُمْ الیہی اسی کا مطالق ہے فعل کا ام انتم سامتون سامتون سے مطالق ان دعائیہم انہیں پکارنے سے تم خاموش رہو نہ پکارو سب برابر لا اتبیع ہو وہ اس پکار کے پیچھے نہیں آئیں گے اس نیدہ کے پیچھے نہیں آئیں گے کہ وہ تمہاری رنمائی کریں کیوں نہیں آئیں گے اس کی علیت بیان فرمائی لِعَدْمِ سَمَاعَتِهِمْ کیونکہ سنتے ہی نہیں لِعَدْمِ سَمَاعِهِمْ سنے تبنا ہے سنتے ہی نہیں ہے تو کیسے آئیں گے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ بے شک جنہیں پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ سب تمہاری ہی طرح بندے ہیں تو اگر تم سچے ہو تو انہیں بلا کر دیکھ لو بلائیں لیکن اگر سچی ہو تو انہیں جواب بھی دینا چاہیے فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ چاہیے کہ وہ اب تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو مرادی معنی بیان کیا ہے یعنی جنہیں تم بلا دے یعنی پکار عبادت کرتے ہو مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ عِبَادٌ وہ کیا ہیں بندے ہیں مملوکتن یہ اس کا مرادی معنی بیان فرمایا عباد کا کہ وہ مملوک ہیں بندے ہیں امثالکم تمہاری ہی طرح فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ دُعَاءَكُمْ یہ استجیبو کا مفہول بھی محضوب ہے اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں انکن تم صادقینہ صادقینہ کا مطالق یا اس کا مفہول بھی محضوب یوں کہلیں فِيَنَّهَا آلِيَةٌ اس بات میں سچے ہو کہ وہ کیا ہیں معبود ہیں تو وہ جواب دیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پر تو ان بھتوں کی آجزی بیان کیا ہے اور یہ بیان بتایا کہ یہ معبود بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو ایسا ہو تو سمجھ میں آئے مدد بھی نہیں کر سکتے تمہاری طرف خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری مدد کیا کریں گے اس کے بعد اور نیچے درجے پر جا کر کہ کلام کیا کہ بتاؤ یہ تو تم سے عالی اور عرفہ ہونے کی بات ہی علاق ہے یہ تمہارے برابر تک نہیں ہیں تم سے بھی نیچے گرے گئے ہیں تمہارے پاس ہاتھ ہے پاؤں ہے آنکھ ہے کان ہے آدمی یا کوئی بھی کسی کوئی تکلیب وغیرہ دینا چاہے نفع نقصان پہنچانا چاہے تو ان چاروں کا ہونا ضرور نہیں ہے دیکھا جائے اور جس کے پاس یہ چاروں ہو ہی نہ وہ کیا نفع نقصان پہنچائے گا تمہارے پاس تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن ان کے پاس وہ بھی نہیں ہیں تو یہ حال میں دیکھا جائے تم ان سے بہتر تم ان کے معابود ہو سکتے وقت تمہارا تمہارا فلسفہ لیا جائے اور تم ان کو معابود بنایا رکھے ہو جبکہ تم سے بھی کم تر ہیں اسی طرح اشارہ کیا ہے سُمَّا بَيَّنَا غَيَّنَا عَجْزِهِمْ وَفَضْلَا عَابِدِهِمْ عَلَيِّهِمْ اللہ تعالیٰ ان بوتوں کی آجزی اور ان بوتوں کے پجاریوں کی ان پر جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا فقال ارشاد فرمایا اَلَهُمْ اَرْجْرُنْ يَمْشُونَ بِحَا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں اَمْ اَيْ بَلْ یہ اَمْ مُنْ قَتْئِهِ بَلْ کے معنی میں ہوتا ہے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے متصلہ نہیں بل منقطعہ ہے کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں جب تشیو نبیہ جن سے وہ پکڑتے ہیں اَيْدِي یہ ید کی جمع ہے اَمْ لَهُمْ عَعْيُنْ يُبْسِرُونَ بِحَا یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں اَمْ لَهُمْ عَوْزَامُ يَسْمَعُونَ بِحَا یا ان کے قرآن ہیں جن سے سنتے ہیں کچھ نہیں ہے استفاہ بھی انکاری ہے یعنی کچھ نہیں ہے پھر بھی تم لوگ ان کو پوجہ اتنا معبود بنائے بیٹھے ہوئے ہو اَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءُمْ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ لَهُمْ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہے تمہارے لیے ہیں ان میں سے کچھ ان کے پاس نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے فَقَيْفَةَ عَبُدُونَ عَوْمْ تو تم کیسے ان کو پوچھتے ہو جب کی اَنْتُمْ اَتَمْ مُحَالَمْ مِنْكُمْ تمہاری حالت ان سے بھی زیادہ مکمل اور بہتر ہے تم ان کی پوجہ کر رہے ہو قُلِدُ عُوْ شُرَاقَا عَقُمْ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنایا اُلٹا سدہ دھنکی دی ان کے معبودوں کے بارے مُلٹا سدہ بنایا تب مشرقین دھنکی دھنے لگے مَتْ بُولو اُلٹا سدہ کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے کچھ ایسے وہ حیثیت فیل بھی نمرو دوسی کو ان کی قوم والے بولیتے مَتْ جَلَاؤ کہیں کچھ ہونا یا کہ کچھ اُلٹا سدہ بول لے ابھی ہاتھ پہ ٹوڑیا گا تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا مَتْ بولو تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخاطب ہو کر گئے ان سے کہا کیا اس آیتِ کریمہ میں اسی طرح اشارہ کیا دیکھیں اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اُدُعُوا شُرَاکَاكُمْ ثُمَّا كِيدُونِ فَلَا تُنزِرُونِ اِنَّا وَلِيِّيَ اللَّهُ اِنَّا وَلِيِّيَ اللَّهُ اَلَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَحُوَيْتَ وَاللَّ الصَّالِحِينَ کیا دھمگی دے رہے ہو اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے تمام شریکوں کو بلالو یہاں شریک سے مراد کیا ہے جن کو شریک ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان تمام یعنی اپنے باطل معبودوں کو میری حلاقت کی طرف بلالو مجھے حلاق کر دیں سمہ کی دون جتنی چالے چلنا ہو سب چلو فَلَا تُنزِلُونَ اور مجھے محلت بھی مت دینا فوراں فوراں کر 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 لو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھتا ہوں کیا کر لیتا ہے اِنَّا وَلِيَ اللَّهُ بے شک میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے وَيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ جس نے قرآن اتارا وَهُوَيْتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ پرہیزگاروں کا نیک لوگوں کا مددگار ہوتا ہی ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہی ہے تو تم کیا کر لوگے میرا تمہارے معبود کیا کر لیں گے عدو شرکاکم الہ حلاقی یہ عدووں کا متعلق محضوب الہ حلاقی میری حلاقہ کی طرف بلالا ثمہ کی دون پھر مجھے میرے لئے دعو پیچ کرو چالے چلو فَلَا تُنزِلُونَ اے تُمْ ہِلُونَ آسان منہ بیان کیا ہے پھر تم مجھے محلت نہ دینا کیوں فَإِنِّي لَا عُوَالِ بِكُمْ کیونکہ میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں مجھے محلت مت دینا کیوں اِنَّ وَلِيَ اللَّهِ بے شک میرا مددگار اللہ تعالی ہے یہ تَوَلَّا یہ اللہ اس میں جلالت کی صفت ہے اور اس کے مرادی تعینی معنی کی طرف اشارہ کرنے کیلئے یہ تَوَلَّا بیان کیا ہے یعنی بہت ہوتا ہے اس کا معنی نا ولی کا ناصر دوست وغیرہ یہاں کس معنی میں ہے اسی لئے یہ تَوَلَّا سے اس کی وزاد کی ہے الَّذِي نَزْرَ الْكِتَاب جس نے کتاب یعنی قرآن ہوتا رہا ہے وَهُمْ يَتَوَلَّا وَهُوَيْتَوَلَّا الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے کس اتبار سے بحفظی ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی وہی وہ ان کی حفاظت کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُوْهُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُمْ وَلَا نَفْزَكُمْ يَنْسُرُمْ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو یعنی جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتے نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں جب یہ ان کا حال ہے کہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں فَكَيْفَ هُبَالِوِ میں ان کی کیسے پرواہ کروں اس پر تفریح بیان گیا وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَسْمَعُوْ اور اے مشرقوں اگر تم ان بتوں کو رہنمائی کے لئے پکارو تو کچھ بھی سننے والے نہیں ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَئِكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اور تم انہیں دیکھو گے کہ تم کو دیکھ رہے آنکھ ہیں سب کچھ ہیں لیکن وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ انہیں کچھ بھی دکھائی انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا چودھی آجاتے ہیں وَتَرَاهُمْ مَفْغُول بھی الْأَسْلَامِ یعنی انہیں دیکھو گے کس کو مطلب بوتوں کو دیکھو گے فائل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب اگر آپ ان بوتوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا ینظرونہ علیہ کا وہ تم کو آنکھیں بنی ہوئی ہیں لگے گا کہ دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا لگے ینظرونہ علیہ کا اے یقابلونہ کا کن ناظر تمہارے سامنے ایسا جیسا لگ رہا ہے کہ دیکھنے والا ہوتا ہے وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ حالَا کی وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں یہ تو ان کے ندرے قولِ مختار یہ ہے کہ اس کے مخاطب کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بعد دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس کے مخاطب خود کفار ہی ہیں یہ اسنام جو ہے نا ضمیرِ مفعول بھی ہم سے ہم کا مرجع کیا ہے اسنام ہے لیکن بعد دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع خود کفار ہے مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ ان کفار کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ ہیں چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے سے رہیں گے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے ان کو لیکن حال یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی دکھائی ہوگا ہے نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے یہ اندے بنے ہوئے حق بعد ان کے پھر نظر ہی نہیں آتی ہے خود العفوہ وعمر بالعرف اے محبوب آپ معاف کرنا اختیار کریں درگزر کرنا اختیار کریں وعمر بالعرف اور بھلائی کا حکم دیں وعجزن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے العفوہ اے الہسرہ من اخلاق یسرہ من اخلاق الناس یعنی لوگوں کے اخلاق میں جو سکت کیا کرنا درگزر کرنا ولا تبحث انہا ان کی تحقیق نہ کرنا پیچھے مت پڑ جانا کی کیا 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 نہیں کیا بلکہ بالکل انہیں معاف کر دینا درگزر کرنا یہ اختیار کیجئے افو کی یہاں وضاحت اس کا آسان معنی بیان کیا ہے وعمر بالعرف اور بھلائی کا حکم دیں عرف مصدر ہے بمانا اس میں مفعول اے المعروف وعالیدن الجاہلین اور جاہلوں سے اراز کیجئے فلا تقابلہم بسفیہم ان کی بے وقوفی کے ساتھ ان سے مقاولہ نہ کرنے لگے کہ مطلب وہ جواب دے رہے تو تم بھی ان کے جواب پر جواب دیتے جاؤ کیا مہورہ ہے السکوت و اندس صفیہ اولا بے وقوف کے وہاں خاموش رہنے میں بھلائی ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَشْئِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آ جائے تو تم اللہ کی پناہ ماغو بے شک وہ سننے والا علم والا ہے اِمَّا اِن مَا تاصل میں نونِ ان الشرطیہ کا یہاں مَا زائدہ میں ادغام ہے کئی مرتب پڑھ چکے ہیں یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن نَزْغُن وسوسہ آ جائے اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن کا یہاں پر آسان مانا بیان کیا اَيْا اِنْ يَسْنِفْكَ عَمَّا عُمِّرْتَ بِهِ شَارِفٌ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس چیز سے کوئی تمہیں پھیرنے والا پھیرے فَاسْتَعِذْبِاللَّهِ یہ فَاسْتَعِذْبِاللَّهِ کیا ہے اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ کی جَزَا ہے وَجَوَابُ الْأَمْرِ فَاسْتَعِذْبِاللَّهِ تو جوابِ اَمْرِ محضوب ہے اَيَدْفَعَهُ انْكَ اللہ کی پناہ ماغو اللہ تم سے اس چیز کو دور کر دے گا اِنَّهُ سَمِعُنْ عَلِيم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے سمیعُنْ عَلِيم دونوں کا باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے اس آیتِ کریمہ سے ایک چیز کا افادہ ہوتا ہے جو بعض علماء اکرام نے فرمایا استعاذہ پڑھنے استعاذہ کے الفاظ میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ استعاذہ کر سکتے ہیں لیکن چند الفاظ کی تقسیز کی ہے کہ ان الفاظ سے استعاذہ کرنا کیا ہے بہتر ان میں سے یہ بھی کیا اعوذ باللہ السمیعی علیم من الشیطان الرجیم یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور علیم ہونا بھی بیان کیا جائے استعاذہ میں کیوں اس لئے کہ یہاں آیتِ کریمہ میں کیا آیا ہے فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا بیان کی گئی ہے اِنَّهُ سَمِعُنْ عَلِيم تو جہاں استعاذہ کا تذکرہ ہے وہیں پر سمیع اور علیم ہونا بیان کیا گیا اس لئے اعوذ باللہ سمیع علی من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے گھڑی دیکھ رہے بار بار کیا اِنَّ الَّذِينَ تَقْوِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ تَعِفُمْ اور تائفن دونوں ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَقْوِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ من الشیطانی تذکروں فَائِدَاهُمْ مُبْسِرُونَ بے شک وہ پرہیزگار لوگ جو پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال کوئی وسوسہ آتا ہے تو تذکروں فوراں وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکام اس کا ثواب و عذاب وغیرہ یاد کر لیتے ہیں فَائِدَاهُمْ مُبْسِرُونَ جب ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس برے ارادے سے باز آ جاتے ہیں پرہیزگاروں کی صفت بیان گئی ہے کہ جیسے ہی انہیں کچھ برائی کا خیال آتا ہے فوراں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے اس کے احکام یاد آ جاتے ہیں جنت دوزق کی یاد آ جاتی ہے فوراں یہ کیا کرتے ہیں باز آتے ہیں جب باز آتے ہیں تو گناہ نہیں کرتے ہیں یہ پرہیزگاروں کی صفت ہے کوئی بھی گناہ ہو اگر بندہ ارتکاب کرتے رہے اس کا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لا صغیرتہ مال اسرار مال اسرار ولا قبیرتہ مال اقرار یعنی کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے اگر اسرار کرتا رہا بندہ چھوٹے گناہ پر بار بار وہی کام کرتا رہ جائے تو اب وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے اس طریقے سے بڑے سے بڑا گناہ اگر بندہ اقرار کر لے یعنی اس سے توبہ کر لے تو وہ بڑا نہیں رہ جاتا ہے لا قبیرتہ مال اقرار ولا صغیرتہ مال اسرار ٹھیک ہے تو یہ پرہیزگاروں کی صفات ہیں ان کی خاصیت ان کے عصاف بیان کیے کہ پرہیزگاروں کا حال یہ کہ اگر کبھی کچھ برائی کا خیال آتا ہے فوراں باز آ جاتے ہیں اس کا ایک واقعہ ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک مہد خلافت میں بہت ہی پرہیزگار شخص راہ کرتا تھا یہ ہر روز عشاء کے نماز کے بعد مجید شریف سے نکلتا اور اپنے والد صاحب کی خدمت کرنے کے لئے چلا جائے کرتا تھا روزانہ کے یہ معمول تھا اس کا حال یہ تھا کہ جب جاتا تھا تو راستے میں ایک عورت اس کو چھڑ دی رہتی تھی اس کو اپنے طرف راغب کرتی تھی بلاتی تھی برائی کی دعوت دی تھی لیکن یہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا جایا کرتا تھا کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا لیکن وہ عورت ہر رات یہی کیا کرتی تھی کہ اس کو برائی کی دعوت دی تھی برائی کی طرف مائل کیا کرتی تھی آخر کار ایک دن اس کا دل فسل گیا اور وہ برائی کی طرف مائل ہو گیا جانے لگا اس کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اسے یہی آیت کریمہ یاد آگئی جیسے ہی یہ خیال آیا یہ آیت کریمہ یاد آئی بندہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا اب وہ کافی رات ہو گئے اسے ہوش نہیں آئے والد صاحب انتظار کرتے کرتے تھک گئے یہ آیا کیوں نہیں تو اس کی تلاش میں چل دیئے دیکھا یہ کہیں پڑا ہوا ہے بے ہوش ہے تو اسے اٹھا کر کے لکھے گئے گھر جب ہوش آیا تو دریافت کرنے لگے کیا معاملہ ہوا تو یہ پورا واقعہ بتائے کہ ایسا سا مسئلہ ہوا اب پھر جب دوبارہ یہ آیت کریمہ بتانے چلا کہ جب میرا خیال آیا اس آیت کریمہ کی طرف میرا ذہن گیا تو فورم اس پر گشی تاری ہو گئی اور جیسے ہی آیت کریمہ پڑا پھر اچانک اس کی ادھم چیف نکلی اور وہیں پر انتقال کر گیا اب رات کا واقعہ تھا رات کا معاملہ تھا تو رات ہی میں جنازہ وغیرہ ہو کر کے تدفین دے دی گئی صبح اس کے والد صاحب رہتے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سارا معاملہ بتاتے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے مجھے کیوں بتایا نہیں مجھے بتا دیا کہ میں بھی چلتا جنازہ میں شریف ہوتا دفن میں کرتا تو انہوں نے عرض کی حضر آپ کی راحت کا خیال کرتے ہوئے خلل نہ دالنے کے لئے رات میں بتایا نہیں کیونکہ رات کا معاملہ تھا رات میں بتا رہے تو آپ کی راحت میں خلل ہوتا اس لئے ہم نہیں بتا رہے تو کہا اچھا چلو ٹھیک مجھے اس کی قبر بتا دوں تو قبر کی طرف قبر کے پاس لے گئے جب آپ اس کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ نے آتی کریمہ پڑھی ولی من خاپا مقام ربی جنتا جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لئے دو دو جنتیں ہیں فوراں قبر سے آواز آئے امیر مومنین ہاں مجھے میرے رب نے دو دو جنتیں عطا فرمائے تو یہ حقیقی تجربہ ہے جو بھی پریزگار ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے چلیں اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ مَسْتَهُمْ اَيْ اَسْوَابَهُمْ ٹھیک ہے آسان معنی بیان کیا ہے طائفن طائفن دونوں قراتے ہیں طائف کہتے ہیں امام راغب اسفحان یہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں طائف شیطان کے اس گروہ کو کہتے ہیں اس لشکر کو کہتے ہیں یا اس بندے کو کہتے ہیں جو اسے کسی انسان کے پاس ارد گرد گھومتے رہتا ہے اسے بھٹکانے کے لئے اسے گمرا کرنے کے لئے اس کو کیا بولتے ہیں طائف افیق قرات ان طائفن اے شیعن علمہ بہیم طائفن کا مہنہ کیا ہے بیان کیا اے شیعن علمہ بہیم یعنی ایسی چیز جو ان پر نازل ہوئی ہے یعنی وسوسہ نیر شیطان شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آیا ہوا ہو جب انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے تذکروں وہ فوراں یاد کر لیتے ہیں کسے یاد کرتے ہیں مفعول بھی محضوف اقاب اللہی و سواب واللہ تعالیٰ کے عذاب و سواب کو یاد کر لیتے ہیں فیضاؤں مفسرون جبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ حق اور بادل کو دیکھ لیتے ہیں اور باطل سے باز آ جاتے ہیں الحقہ میں غیر ہے مفسرون کا مفعول بھی کہ حق کو باطل سے الگ امتیاز کر لیتے ہیں فیرجعونا اور پھر دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس برے ارادے سے باز آ جاتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ سُمَّهُمْ سُمَّهُمْ لَا يُقْشِرُونَ سُمَّهُمْ لَا يُقْشِرُونَ ہے جی 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 سَلُّونَ الْحَبِبِ سَلُّونَ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُحَمَّد